بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں نجمول حسن بازوہ ہوں نان اکرام ان دنوں نواز شیف صاحب مری کے فضاء مقام پر سیر کر رہے ہیں آج پتا چلا ہے کہ وہ اپنے گھر سے جو ہے نا وہ اب گھوڑا گلی کی طرف گئے ہیں تاکہ بڑے لمبے عرصے کے بعد پاکستان آئے ہیں بڑے لمبے عرصے کے بعد پاکستان کی فضاءوں نے انہیں سلام کا ہے تو اب وہ تھوڑی سی پاکستان کی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں مری سے ویسے بھی نواز شیف صاحب کی بڑی یادیں وابستا ہیں مری سے ان کی بڑی پرانی رفاقت رہی ہے عصداللہ خان صاحب کا وہ ویلاغ شاید آپ کو یادی ہوگا جس کی وجہ سے ان بچاروں کی اس بچارے کی جو ہے نا وہ نوکری ختم ہو گئی بڑا زبردست جنرلسٹ ہے بڑا شاندار پروگرام کرتا ہے 92 نیوز پہ جو ہے نا وہ پروگرام کیا کرتے تھے لیکن ریسٹلی ان کی جوب چلے گی انہوں نے بھی اس مری کی سٹوری کے بارے میں بتایا تھا کہ مری کے اندر جو ہے نا وہ نواز شیف صاحب کی پرانی یادیں وابستا ہیں سنا ہے کوئی بھارت سے کوئی آیا تھا یا کوئی آئی تھی اس بارے میں بڑی تفصیل سے جو ہے نا وہ عصداللہ نے بتایا اور وہاں انہیں جو ہے نا اسی مری کے گھر میں جو ہے نا وہ ٹھہرایا گیا تھا اور اس لیے شاید آج نواز شیف صاحب کو وہ یادیں بھی جو ہے وہ خیر آ رہی ہوں لیکن بہرحال مری کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان سب میں اہم اس وقت مری کی سرد راتوں میں گرم جوشی سے ہونے والی ملاقاتیں ہیں یہ ملاقاتیں ایک انتہائی اہم کردار ادا کرنے والی ہیں ایک مری میں ہونے والی یہ ملاقاتیں اور دوسرا قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت پاکستان کے اندر یہ دونوں چیزیں آئندہ آنے والے دنوں کی سیاست کو ریاست کو حالات کو تہہ کرنے کے لیے بڑے سرگرم ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان مطلب اگر مری میں ہونے والی ملاقاتیں اور قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کو دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان کی کہانی ختم ہو چکی ہے لگتا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو تو آپ کو پتا ہے جیسے پرچون کے حساب سے جو ہے نا وہ تھوک کے حساب سے جو ہے نا وہ زمانتیں مل رہی ہیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لادلا پرو میکس جو ہے نا وہ بن چکے ہیں لیکن مطلب اگر ان مری کی ہونے والی ملاقاتیں اور قاضی صاحب کی عدالت کو دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان کی کہانی ختم ہو چکی ہے عمران خان کی چیزیں ختم ہو چکی ہیں شاید عمران خان اب شاید قصہ پارینہ بن چکا ہے لیکن ایک جو ہے نا وہ پلان وہ ہوتا ہے جو اوپر والے کی ذات کرتی ہے آپ جتنے دل پلان کریں لیکن ایک پلان جو ہے نا وہ اوپر بھی ہو رہا ہوتا ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا تو وہ جو پلان ہے وہ ناظرین کرام اس کے مطابق تو نظر آتا ہے کہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے آہ نواز شیف صاحب کو واپس لایا گیا عمران خان کے توڑ کے لیے چونکہ آہ نواز شیف صاحب بھی بطور وزریعظم قابل قبول نہیں تھے لیکن چونکہ عمران خان انتہائی پاپولر ہو چکا تھا عمران خان جو ہے نا وہ انتہائی اہم ہو چکا تھا عمران خان کو ایک بڑی آہ بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ فالو کر رہی تھی آہ مطابق آپ دیکھیں نا کہ پچاس پرشنٹ ساٹھ پرشنٹ جو لوگ ہیں وہ ایک ہی بندے کو جانا وہ فالو کر رہے تھے تو جو پولٹیکل سپیس ہے واقعی سیاستدانوں کے لیے ختم ہوتی جاری تھی تو ایسی صورت کے اندر ایک ایسا سیاستدان ملک کے اندر آنا ضروری تھا جو آہ کراؤڈ پولر ہو جو کہ عوام کو باہر نکال سکے اور جو عمران خان کا توڑ ہو تو اس کے لیے نواز شیف صاحب کو جو ہے نا وہ لے کر آیا گیا اب میں آپ کو دینے لگا ہوں خبر آہ نواز شیف صاحب کی زمانتیں اور یہ اور پوری پلاننگز اور عدالت اور مری میں ہونے والے ملاقاتیں یہ سب کچھ تھٹھے کھو میں جا وڑی ہیں اب کچھ نواز شیف صاحب کے آنے کے بعد ہوئے ہیں سرویز ان کے اندر جو حقائق پتا چلے ہیں ناظرین کرام انہوں نے طاقتوروں کو سوچ میں ڈال دیا ہے میں آپ کے ساتھ نیوز فرم دا ہارسز موت شیئر کر رہا ہوں کہ اس وقت جو نئے سرویز آئے ہیں نواز شیف صاحب کے آنے کے بعد انہوں نے ایکچولی بیک فائر کیا ہے مطلب جس مقصد کے لیے نواز شیف صاحب کو لے کے آیا گیا تھا وہ مقصد پورا ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا اور اسی کی نشاندہ ہی کچھ دیر پہلے حماد عزر نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ اسی فیصد جو لوگ ہیں اسی فیصد لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ایک جو اپنے آپ کو سو کالڈ انڈیپیننٹ جنرلس سمجھتے ہیں وہ بھی سرویس کر رہے ہیں اصطور نے بھی ایک سرویس کیا ہے اس میں بھی پتا چلا جی دو تہائی یعنی کہ انہوں نے تو انہار کے لیے میں جا کے سرویس کیا ہے نا تو پتا چلا جی دو تہائی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے دو تہائی لوگ عمران خان کے ساتھ ہے اب یہ پرابلم جو ہے نا مجھ سمجھ سے بالا تر ہوتی جا رہی ہے جو فیصلہ ساز ہیں انہوں نے اپنا یہ آخری پتہ کھلا تھا نواز شیف صاحب کو واپس لے کے آنے کا اور تھوک کے حساب سے زمانتیں دینے کا نواز شیف صاحب کو کلین چٹ دینے کا لیکن ان دو تین دنوں کے اندر ہی جب سے نواز شیف صاحب آئے ہیں یہ دو چار پانچ دنوں کے اندر ہی معاملات تو مزید الٹ ہو گئے ہیں اور چیزیں تو مکمل ہاتھ سے نکل گئی ہیں دو تہائی کی بجائے اب تو معاملہ تین چوتھائی کی طرف جا رہا ہے دیکھیں نا دنگرام دو تہائی بنتا ہے سکسٹی سکس پرسنٹ اب جو پرابلم سمجھ محاری ہے وہ سیونٹی سیونٹ پرسنٹ سے ایٹی پرسنٹ تک جا رہا ہے تو معاملہ تین چوتھائی سیونٹی فائی پرسنٹ ہوتا ہے ہنڈرڈ میں سے اب یہ تین چوتھائی سے بھی اوپر جا رہا ہے تو یہ معاملہ جو ہے وہ فیصلہ سازوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کریں یہ تو گیم جو ہے نا وہ خراب ہو گئی ہے مین وائل کچھ اور مزید اپ ڈیٹس ہیں جو کہ آپ سمجھیں گے کہ کیٹالسٹ کا کردار ادا کریں گی نواز شیف صاحب آپ کو زمانتیں ملنا ہو محول کا ایک ہی طرف جھک جانا ہو اس 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 کے اندر عمران خان کی چیزیں بہتر کرنے کے لیے کیٹالسٹ کا کردار ادا کریں گی مثال کے طور پر دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر نانکرام درخواست دائر ہوئی ہے کہ یہ جو فرد جرم مائد کی گئی ہے یہ اس کو جو ہے نا وہ چیننج کر دیا گیا ہے سب سے بڑا پوائنٹ یہ رکھا گیا ہے کہ آپ جس سائفر کی بات کر رہے ہیں میں بہت سارے قانون سازوں سے رابطہ کیا اور میں نے پوچھا کہ یار اس کیس کے اندر جو ہے نا وہ کیا جان کیا ہے تو جو چیزیں مجھے پتا چلی ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں مجھے تو بہت سارے قانون ساز کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر عمران خان کی زمانت ہونا کنفارم ہے کیونکہ کیس ہی کوئی نہیں ہے یعنی کہ آپ پچھلی دو تہائی تین تہائیوں کے درمیان دیکھیں کہ آپ نے کس کا جو ہے نا وہ افیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت کوئی ٹرائل کیا ہے کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے کوئی ایک مثال بھی ایسی جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ افیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت اگر سابق وزریعظم کا ٹرائل کر رہے ہیں تو اس کے لیے ثبوت ہونا بڑے ضروری ہیں تو سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ عمران خان نے رد و بدل کیا تو جو آج ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر کی گئی ہے اس درخواست کے اندر موقف اپنایا گیا ہے کہ جناب فرد جرم ٹھیک ہے آپ نے آئید کرنی ہے تو وہ سات دنوں کے بعد ایٹ لیسٹ کرنی ہوتی ہے اتنی جلدی کے اندر فرد جرم آئید ہی نہیں ہو سکتی نہ ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ٹرائل کو جلد از جلد جو ہے نا وہ منتقی انجام تک پہنچائیں اور دوسری انتہا یہاں ترین بات وہ یہ ہے کہ وہ جو ڈاکومنٹ ہے جو سائفر ہے جو مطلب جس کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کے اندر جو ہے نا وہ ردو بدل کی گئی وہ ڈاکومنٹ کدھر ہے سائفر کو تو ساتھ لگایا ہی نہیں کیا ہے جب تک اریجنل سائفر ساتھ نہیں ہوگا تو پتہ کیسے چلے گا کہ دو نمبر مطلب میں یہ کہوں کہ جناب یہ میرے پاس جو ہے نا وہ دو نمبر ایک نوٹ میرے ساتھ فلان نے فراد کیا مجھے دو نمبر نوٹ دے گیا تو میں کہوں گا یا ٹھیک ہے مجھے دو نمبر کا اسی طرح سے پتہ چلے گیا کہ بھئی اصل دکھاؤ اور دو نمبر دکھاؤ پھر میں دونوں کا مباسنہ کر کے بتاؤں ہاں اصل کون سا ہے اور کس کے اندر جو ہے نا وہ دو نمبری کی گئی ہے لیکن اگر آپ اصل نوٹی نہ دکھائیں مثال ہے یا اصل ڈاکومنٹی نہ پیش کریں یا اصل چیزی نہ پیش کریں تو آپ دو نمبری کا آپ سوچیں کہ کس طرح سے جو نا وہ نکال سکتے ہیں چیزیں دو نمبری کا کس طرح سے جو ہے نا وہ اندازہ لگا سکتے ہیں خیر ایک چیز یہ ہے دوسری قاضی فائزی صاحب کی عدالت کے اندر ایک اور انتہائی اہم ترین معاملہ رکھا گیا ہے اور وہ اتزاز ایسن جو ہے نا وہ فرنٹ فوٹ پہ آپ کھیل رہے ہیں اتزاز ایسن نے کیا کیا ہے اتزاز ایسن نے ایک درخواست دائر کی ہے ون ایٹی فور تھری کے اندر اور یہ ون ایٹی فور تھری چونکہ پچھلے لمبے عرصے سے خبروں میں ہے لہذا میں اس کو آپ کے سامنے مطلب الابیریٹ نہیں کروں گا ون ایٹی فور کے تھری ون ایٹی فور تھری کے تحت انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جناب بہت سارے لوگ صحافی وکلا اور سیاستدان لا پتہ ہو رہے ہیں انہیں لا پتہ کر کے پھر من پسند کے بیان دلوا کر ان کو جو ہے نا وہ لائے جاتا ہے جن میں شیخ رشید ہیں جن میں صداقت عباسی ہیں جن میں فرق حبیب ہیں تو جناب مائی لارڈ آپ اس کیس کو دیکھئے اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو عدالت ہے وہ جو ہمیں ایک طرف جاتی ہوئی ون ڈائریکشن کے طرف جوانا وہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے ناظرین کنام ان کے لیے مشکل ہو جائے گا چونکہ یہاں تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور وہ جو خط لکھا کرتے تھے اور جو جمہوریت سرملندی کے لیے بات کیا کرتے تھے اور جو اسمبلی کے اندر جا کے انہوں نے آئینے پاکستان جو ہے نا وہ لہرایا تھا ان وہ ساری چیزیں بیک فائر کر جائیں گی یا پھر جو ہے نا وہ ان کو ریلیف دینا پڑے گا اس کے علاوہ دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے اور پھر ایک اور اہم ترین معاملہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے عدالت میں جانے والا ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس سے جان چھڑا رہے تھے فوجی عدالتوں کا کیس اس میں پانچ سفر سے فیصلہ آیا پانچ سفر سے اب اس کی ہوگی اپیل اب جب اپیل ہوگی تو ناظرین کرام اپیل لگے گی آہ دوبارہ اس بینچ کے سامنے جو بینچ پہلے موجود نہیں تھا یعنی ان پانچ جنجز کے علاوہ اپیل لگے گی اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بطور چیف جسٹس بیٹھنا پڑے گا اب قاضی فائز عیسیٰ اگر فوجی عدالتوں کے اندر سویلین ٹرائلز کو جائز قرار دیتے ہیں تو اگین قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس پھر جو ہے نا وہ بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا یا ایکسپوز ہوں گے یا ریلیف دیں گے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو ایک بات یاد رکھے گا یہ جو سرویز آ رہے ہیں یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اور جس سے جو ہے جس مقصد کے لیے نواز شریف صاحب کو لے کر آیا گیا تھا چونکہ وہ مقصد پورا ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا تو میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف کی اگر آپ کہیں نا کہ وہ بڑی زمانتیں ملنے یہ ہو رہا فلاں ہو رہا تو میں پھر بھی آپ کہوں گا کہ پھر اگر اس طرح ہو گیا کہ ان کو لانے کا مقصد پورا نہ ہوا ہر ایک کو لانے کا مقصد ہوتا ہے اور اگر وہ پورا نہ ہوا نواز شیف صاحب کو لانے کا مقصد پورا نہ ہوا تو زمانتیں تو وڑ گئیں ٹھیک ہے پھر بڑی عدالتوں کے پلانز تو وڑ گئے پھر چیزیں جو ہے وہ جس طرف آپ کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تیزی کی طرف اس طرف نہیں جائیں گی وہ معاملات جو ہے وہ تھوڑے سے پھر خراب ہوں گے سو یہ اب تک کی اپ ڈیٹس ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے ویڈیو کے زیادہ شیئر کریں چینل سبسکرائب ضرور کریں اب نہ خیال لکھے خدا حافظ پاکستان زندہ بات